حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرشتے جب ایک فرشتوں کے ایسی مجلس ملتی ہے تو سارے فرشتوں کا آواز دیتا ہے کہ آجاؤ ہمارا ہمارا مقصود مل گیا اور زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا تاتہ بن جاتا ہے تو آپ اس بات پر پریشان نہ ہو کہ یا ہماریوں کو بیٹھے تو کچھ فرشتیں نظر نہیں آرہے مگر ہماریوں کو بیٹھے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے نظر آرہی ہے جب اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں تو اب میری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پکی سچی ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کے آسمان تک کبھی کوئی آپ نے سنا ہے کہ آج کسی دن آپ نے دس ملین ڈالر کمال یہ تو فرشتے آکے آپ کو اس طرح ڈھونڈیں گے پرائم نیسٹر بن گئے آپ تو فرشتے اس طرح آپ کو ڈھونڈیں گے آپ کا استقبال کریں گے بات یہ ہے ایک اور بات کرتا ہوں اللہ پاک تو کہہ رہا ہے اللہ پاک تو کہہ رہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کوئی ایک گھوٹ پانی نہ دیتا آج ہماری سکسیس کرا کیلئے والیوز چینج ہو گئی نا جو والیوز اللہ نے ہمیں دی تھی ہم نے چھوڑ دی ہیں اپنی نئی والیوز بنا دی ہیں بکوز ہم تو اس دنیا کو انڈ اور بھی آل سمجھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آج ہمارے یہاں پریشانیاں ہیں ہر چیز ہمارے پاس ہے جو ہمیں ایڈم سویت نے بتائی کہ یہ ہوگا تو تم مزے میں ہوگے آگئی سب چیزیں کپڑی بھی آگئے گھر بھی آگئے سب کچھ آگیا میں نے جسم کی خواہش بھی پوری کر دی پی بھی لیا خز بھی لیا سب کچھ کر لیا اور بے چین بھی ہوں یہ کیا ہوگیا یہ کیا ہوگیا یہ یہ ہوگیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ارے یہ ماسٹر کی تو یونیورس کی سکون کی اللہ پاک نے تمہیں دے دی تھی تو اب یہ اللہ اتنی بڑی ذات اپنے فرشتوں کو اورڈین کیا ہم نے حکم دیا ہے کہ جاؤ ایسی مجالس میں چلے جاؤ اب اس مجلس والے جتنی عدد جتنے عدد سے بیٹھیں گے اچھا اس مجلس کی تھوڑی اور بات بھی بتا دوں عرض بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ you know where you are اس بات کو جذب کر کے آپ جائیں یہاں سے بہت کچھ لے کے جائیں ہم تو ماہل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اللہ پاک تو دینا چاہتا ہے وہ تو رحمتیں لٹا رہا ہے اور ایسی مجلس تو عجیب ہوتی ہے پر خدا کا نام ہے اپنے موبائل فون آن کر لو یہ دل کا موبائل فون آن کر لو دل کے کان متوجہ کر لو اللہ کی طرف دل کی آنکھیں اللہ کے ساتھ لگا دو اس عضب سے آپ بیٹھ جاؤ ایک گھنٹہ ہے ڈیٹھ گھنٹہ ہے جو بھی اس جگہ جب تک اس دروازے سے نکلو نہیں انتہائی متوجہ رہو آپ دیکھو اس کے فوائد میں تو اس بات پر بڑا چیلنج کرتا ہوں اپنی ذات کی بنیاد پر نہیں اللہ کے نام کی بڑائی کی وجہ سے مجھے خدا کی قسم یہ یقین ہے اور کہتا ہوں جو یہاں سے اللہ کا نام پڑھ کے جائے گا سیکھ کے جائے گا وہ کبھی محروم نہیں ہو سکتا اس کا گھر بھی خوشوں کا بن جائے گا اس کی دین دنیا آخرت آخرت تو جب ہوگی ہوگی اس کی دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی دنیا لوگوں میں اس کیلئے محبت آ جائے گی جو جتنی اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے اتنی محبت کرے گا اتنا سمپل رول آف ترم ہے